السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لسان القرآن یعنی کہ قرآن کی زبان عربی ہے اس عربی زبان کے کچھ بنیادی قوائد ہیں ان میں سے بعض کو تو آپ پہلے سے جانتے ہیں مقصد آج میرا یہ ہے کہ آپ کو کچھ ٹرمنالوجیس سے میں واقف کروں دیکھیں جی عربی زبان جو ہے نا وہ قرآن مجید کی زبان ہے اور اللہ تعالی نے اس میں آسانیہ پیدا فرمائی ہے اگر ہم محنت کریں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں بالخصوص اردو بولنے والے اور سمجھنے والوں کے لیے تو یہ زبان کا سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری بولچال میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوئے ہیں لہٰذا ہم ان کو اس طرح عدا تو نہیں کرتے جیسے کہ عرب عربی زبان میں کی جاتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سینس پیدا ہو جاتی ہے اچھا عربی زبان میں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جو حروف اس میں سے بہت سارے تو اردو میں بھی ہیں لیکن اردو میں کچھ زائد حروف بھی ہیں جیسے کہ عربی میں ٹا نہیں ہے پا نہیں ہے ڈال نہیں ہے یا نہیں ہے گاف نہیں ہے لیکن اکثر حروف تو دونوں زبانوں میں سیم ہے ایسا کوئی حرف نہیں ہے جو عربی میں ہو اور اردو میں نہ ہو تو یہ جو بنیادی حروف ہیں نا عربی کے انہیں ہم حروف الحجہ یا اردو میں ہم انہیں کہتے ہیں حروف تحجی اگریزی میں آپ کہتے ہیں الفیبت اور عربی میں کیا کہتے ہیں حروف الحجہ تو عربی زبان میں جب بھی کوئی حرف لکھا جاتا ہے تو ایک بڑی اہم چیز ہے عربی زبان میں جس پہ قرآن میں آپ کہتے ہیں جسے ہم اعراب لگاتے ہیں اعراب جو ہیں انہیں عربی میں کہتے ہیں حرکات زبر زیر پیش زبر کو تو عربی میں کیا کہتے ہیں فتحہ زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ اور پیش کو عربی میں کہتے ہیں ضمہ تو اس طرح وہ حروف جن پر زبر ہو انہیں مفتوح کہتے ہیں مفتوح اور وہ حروف جن پر زیر ہو ایسے حروف کو کہتے ہیں مکسور مکسور اور ایسے حروف جن پر پیش ہو ان کو کہتے ہیں مضموم تو زبر والے کو کہتے ہیں مفتوح فتحہ سے نکلائے مفتوح کسرا والا جو حرف ہوتا ہے زیر والا جو حرف ہوتا ہے وہ کسرا سے نکلائے اس کو کہتے ہیں مقصور یعنی جس پہ کسرا لگا دیا گیا مفتوح جس پہ فتحہ لگا دیا گیا اور دمہ یا پیش جس حرف پہ اس کو مضموم کہتے ہیں یعنی جس پہ دمہ لگا دیا گیا اسی طرح حرکات ہوتی ہیں جس میں دو زبر آتے ہیں دو زیر آتے ہیں دو پیش آتے ہیں دو ہرہ ڈبل اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تنوین تو ایک تو زبر زیر پیش ہو گئے فتحہ کسرہ دمہ اور ایک ہو گیا فتحہ تنوین کسرہ تنوین اور دمہ تنوین تو اچھے ہو گئے ان کے علاوہ ایک اور اہم علامت جو استعمال کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سکون جو دال کی شکل میں بھی ہوتا ہے دائرے کی شکل میں بھی ہوتا ہے کچھ لوگ نمبر آٹھ کی شکل میں بھی بناتے ہیں مختلف طریقے ہیں لکھنے کے تو عربی حروف الحجہ کی تعداد اٹھائیس یا انتیس ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عربی زبان میں علف اور حمزہ یہ دونوں کو جب علف کے اوپر حمزہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے ورنہ علف بزاتے خود رہتا ہے تو جو لوگ علف اور حمزہ کو الگ الگ شمار کرتے ہیں وہ پھر انتیس حروف لکھتے ہیں جو ان کو اکٹھا اکٹھا لکھتے ہیں وہ اٹھائیس لکھتے ہیں تو جب علف پر تین حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے زبر زیر پیش تو یہ علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے علف بزاتے خود کوئی حرکت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر یا تو زبر زیر پیش آ جائے جس کو آپ کہتے ہیں نا فتحہ کسرہ دمہ یہ آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو ان چاروں سیچوئیشنز میں علف جو ہے وہ علف سے حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اب یہ چند ایک جو ہے چیزیں ہیں جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہایا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا پھر اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ اگلے درس میں کچھ اور آپ سے باتیں شیئر کروں گا اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا جہاں آپ کو اردو کے الفاظ پتا ہیں ساتھ ساتھ عربی کے الفاظ بھی پتا چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ